بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر کنڈیڈیٹ ویلکم ٹو وی آف لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولیس سائیکالوجی کے ٹیسٹ میں جو اب ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں فیسٹو والوں کے تو موسٹلی ان میں جو سائیکالوجی جو ٹیسٹ ہے اس میں صرف ایک ہی آپ لوگوں کا جو ہے اس طرح کا آپ لوگوں کا پیٹرن ہوتا ہے تو کچھ جو ڈسٹرک تھے ان میں ڈیفرنٹ تھے ٹھیک ہے ان میں کچھ ڈسٹرک میں جو کوسٹن تھے وہ انگل شکے بھی تھے لیکن آپ کا جو آپ لوگوں کا ابھی تک جو پیٹرن چل رہا ہے تو وہ ابھی تک اُردو کر ٹھیک ہے ان میں سے موسٹلی جو کوسٹن ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیئے تھے سائیکالوجی ٹیسٹ کر ٹھیک ہے اس حوالے سے میری دو ویڈیو میں نے بنا دی ہیں چینل کی پریلسٹ میں آپ لوگ وہاں سے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو اپٹ آباد پولیس ہے تو وہاں سے مجھے ایک کنڈیڈیٹ نے یہ مجھے سینڈ کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر دوں تاکہ آپ لوگ ویل پریپیر ہو سکیں تو موسٹ امپورٹن چیز ہے جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے یہاں پر ذاتی تجربہ جو اس میں انکلوڈر ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے جو چیز آپ لوگوں کی شخصیت کا اپی معنی ہوتا ہے یہاں پر میل یا فی میل ٹھیک ہے تو جس کا بھی ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگوں کا نام ہوتا ہے والد کا نام ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا کومی شنحتی کارٹ ایڈنٹی کارٹ اس کے بعد آپ لوگوں کا زلہ ہوتا ہے والد کی کل مہانہ امدن اس کے بعد آپ لوگوں کا مذہب فرقہ ذات برادری آپ لوگ بیسے قسمیں فارمیشن آپ لوگوں نے ایڈٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکس جو چیز آ جاتی ہے کوسٹن ٹھیک ہے کوسٹن بڑھ ٹوئنٹی فور کے بعد اپنی دین خامنیاں خوبیاں اس کے بعد نیکس جو آپ اپنے اندر کیا کمزوری محسوس کرتے ہیں تو آپ لوگ اگر کچھ سمجھتے ہیں بیسٹ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ تو اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس جو کوسٹن ہے کس مذہب لیٹر کو آپ پسند کرتے ہیں اور کیوں ٹھیک ہے تو یہ فی میٹس کے لیے تھا تو اس لیے کرتی ہیں اور کیوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جو بھی یہاں پر مولانا تاریل جمیل صاحب دکھا ہو کیوں کہ وہ ان کے بیانات سے موٹیویشن ملتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد نیکس اسی طرح کے آپ لوگوں کے جو کوسٹن ہیں تو فرسٹ آف آدھ یہ ہیں ٹھیک ہے ان میں کچھ اس طرح کے کچھ خاص کوسٹن ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو نارمالی آپ لوگوں سے کوسٹن کیا گیا اب نیکس جو پارٹ کی طرف جاتے ہیں تو نیکس اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے ایک چیز ہوتی ہے جو زندگی سے حاصل لکھی ہوا سبق یا اسباق تفصیل سے لکھیں تو سبق یا اسباق جو سبق کی جمع آگئی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے جو ایک زندگی سے حاصل لکھی ہوا آپ لوگ کوئی بھی ایک دستان اس میں سے سبق جو آپ لوگ سمجھتے ہیں بیٹر سمجھتے ہیں جس کو آپ لوگ اس کو یہاں پر منچن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو چیز ہے جو کوسٹن نمبر ٹو اور کوسٹن نمبر تھری ٹھیک ہے کوسٹن نمبر ٹو ہے میری زندگی کا نقابل فرموش واقعہ نقابل فرموش جس وہ ہوتا ہے جسے یعنی بھولایا نہ جا سکے ٹھیک ہے تو نقابل فرموش آپ لوگوں نے اپنے کوئی بھی واقعہ جو ہے تو آپ لوگوں نے اس کو منچن کرنا ہے سمپلی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو ہے وہ خواب میں جو اکثر دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو آلری لکھا ہوئی ہے بہت زبردست منچن کے ہوئے میں اکثر خواب میں خود کو ایک بڑے عہدے پر دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں ٹھیک ہے کہ میں ہر اس انسان کی مدد کر رہی کر رہا ہوتا ہوں جسے میری ضرورت ہے چاہے وہ کوئی غریب ہے یا مظلوم ہے میں دیکھتا ہوں کہ آس پاس کے لوگ مجھ پر اس قدر اعتماد میں ہے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی مدد کو جاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست اور اچھا لکھا ہوئے اگر آپ لوگ لکھنا چاہے تو اگر آپ لوگ اس سے بیسٹ سمجھتے ہیں تو آپ لوگ اس لکھ سکتے ہیں ورنہ یہی آپ لوگ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جو چیز ہے جی جو یہ والی میں نے آپ لوگوں ساتھ پہلے بھی شیئر کر دی تھی تو اب بھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نمبر شمار یہاں پر جو سٹیٹمنٹ ہیں تو آپ لوگوں نے بلکل صحیح صحیح غلط نہیں معلوم غلط بلکل غلط سے آپ لوگ نے اس کو کریکٹ کے آپشن لگانا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ بیٹر انڈرسٹین کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو اس کے بعد آپ لوگ میکنگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے آگے کیا لگانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو معمولی باتوں پر غصہ آجاتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے دوسروں سے الگ تھلک رہنا اچھا لگتا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے اکثر رات کو نین نہیں آتی تو یہ یہ جو یہ والا پیپر سٹیٹمنٹ والا ہے تو یہ پرانا جو ہے پرانا ہی چلے آرہا ہے ٹھیک ہے تو مین اس میں جو ہے کوئی بھی چینجنگ نہیں ہو یہ وہی پرانا ہے جو پہلے بھی آرہا تھا تو اب بھی یہی آرہا ہے ٹھیک ہے وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے گھر کی یاد ستاتی رہتی ہے دوسروں کے ساتھ ملجل کر رہنا اچھا لگتا ہے یا بے بکار لگتا ہے ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا کام میں عام طور پر جی نہیں لگتا دن بدن سہت خراب رہتی ہے اکثر طبیعت خراب رہتی ہے پرشان اور بے چین رہتی ہوں یا رہتا ہے ٹھیک ہے حالات میں بہتری کوئی امید نہیں لگتی تو اس طرح کی جو کوسٹنیں آپ لوگوں کے تو اس میں موسلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کر دیا ہے تو اس کے رابعہ جو ایک اور ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس میں بھی نارمل سٹیٹمنٹ ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے آف سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے اس کو کلیریفائی کرنا ہوتا ہے فل کمپلیٹری طور پر ٹھیک ہے جیسے یہاں پر لکھا ہے وہ ایماندار ہے مگر کبھی بھی اس کو اس کا اچھا صلاح نہیں ملا یا ملتا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہوئے زندگی کی دشوار گزار رات وہ تھی جب میرے دادہ نے وفات پی تو بہت اچھا لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ غصے میں آ کر اس نے ہر غرط کام چھوڑ دی تو یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے میں بلکل میں بلکل تمہارے ساتھ ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اسے شرمدگی ہوئی وہ رنگ نہ لائی جو وہ چاہتی تھی یا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کی آپ لوگوں کے سامنے کوسٹن ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو آپ لوگ مجھے ویڈس اپ پر میسج کر سکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ پروائیڈ کر دوں گا اگر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے کے جازت اللہ حافظ